باوازِ بلند سلوات اکیڈی وڈی سلوات پڑھو چودہ راضی ہو جاؤں غنچے کے کھلنے کو عربی زبان میں شابان کہتے ہیں ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے ہر ذاکر دی اپنے چنے ہوئے لفظ ہیں ہر بندے دی اپنا سٹائل ہے یہ لفظہ کہتے میں تھوانو شابان دی مبارک بات پیش کران تے پھر قصیدے دا انتخاب کران جس مہینے میں شجر توحید پر رسالت کے پھول کھل کر اپنی خوشبو سے بندے کو اللہ سے ملاتے ہیں اس مہینے کو زبان شریعت میں شابان کہتے ہیں کازی صاحب کے والا میرا ٹائم پڑھے ہے شفقت بھائی دی کوئی مجبوری ہو سی ملک کیسر صاحب دے حکم دی تعمیل اور جناب دی زیارت واسطے نوکر آزر خدمت میں شروع پہ کرنا امینہ امامت آلیہ غیرت بنی حاشم سبحان اللہ موسنہ توحید موسنہ حسین یہ ہزارہ دمج میں چون دو بندے بولو مہتامی مطمئنہ لفظ نال لے جانا آبدہِ آلِ علی بانیِ ازاداری زینتِ وجہ اللہ شریکت الحسین مادرِ آونو محمد ایک لفظِ کائنات بندے اس دنے بعد میں قصیدہ پڑھا شاید میں ایک ڈھڑ قصیدہ ہی پڑھنا ہے کہ تو شروع کریں اس بی بی دے فضائل بن کر امامتوں کی امام بولنے لگی بن کر امامتوں کی امام بولنے لگی چپ تھے جہاں امام وہاں بولنے لگی چپ تھے جہاں امام وہاں بولنے لگی بولنے لگی فیصلہ تیرے مندہ روڑتے جشنے دنیا دا فوکس ہے آج دی رات شیعہ قوم تھے بھئی بڑے اے شیعہ اکٹھے نوے نوے کپڑے پا کے تو ایک پیغام پہنچے چپ تھے جہاں امام وہاں بولنے لگی ابلیس کی زبان جو بولے یزید و شمر بنتِ علی خدا کی زبان بولنے لگی کیو بہبا پھو چیو بھائی بھائی بceksin جو ب screenshot آج دی روڑی تینوں قائم دی موجودگی دی قسمے میرا حق سمجھتے بولی وگر نہ دعا دے میرے آمین دا مقصد پورا رہتی نمبر نہیں دینے ماہ شابان خوشیاں دا میں ہی نا جس بندے نو بی بی دے دربار اچھ خطبے دا پتہ ہے میں بادشاہ حسین دے پتنا دا بہت چھوٹا جا زاکر بن کے تیرے اگے ہتھ بن کے منت پیا کرے نا اگر سطر دی قیمت نہ دے میں تی اگلے شابان دے دین اچھ جشن اچھنا ہمیں تمہارے در پہ علی کی بیٹی پکڑ کے کاسائے ہپ کھڑے ہیں زمانہ بھر کی تاریکیوں میں بڑا اندھیرہ ہے کھپ کھڑے ہیں عجیب منظر ہے کن کے مالک جناب سجاد بھی ہیں لیکن جناب زینب نے بولا اس کو جناب سجاد چھپ کھڑے ہیں تھوڑے بندے نے سمجھ لگیا ہچا کے بولا حیدری بہت مہربانی جناب زینب نے بولا اس کو جناب سجاد جشن مکہ تقلب ہے کے سوچیں ایک ذاکر پڑے ہیں یہ اس بڑے بڑے سونے موتیاں لے لفظ سنوہ ہدیہ کیتے پر ایڈے مجمع سارے بندے خوشیاں منانی آئے ہونا تھے خوش ہو کے میں نوے اکھو تے کتاب بھی تے تھوڑے چکو پڑھ دا ہی ہو سی نا ایس علم دی قسمیں سرکار سید سجاد نے فرمایا پھپھی آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی سے نہیں پڑا گلہ میں نوے ساریاں ہی ہونی ہیں جے انشاءاللہ اشرہ محرم العرام گلکالے صبح دس وجہ تھوڑی زیارت واسطے حاضرِ خدمت ہو سوڑا جیسندہ ماحول بنا ہوا تھے پھر قصیدہ پڑھاؤ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی چاچا زہور ملک کیسر صاحب معززین سارے پریشان ہو گئے بھی زاکر نے پڑھ دیں پڑھ دیں کیمرہ انہوں مخاطب کر لیں لیکن یہ دی وجہ ہے ہر چیرے تھے میری نگاہے بھائی اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی کیوں یہ ماتمی ہیں کہاں روز مسکراتے ہیں ہاں 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 انہوں بولو نا انہوں بولو نا اچھا کہ بولو حیدر نوکری 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 بابا جی اٹھاؤ کیمرہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی یہ ماتمی ہیں کہاں روز مسکراتے ہیں پہلے یکم شابان پڑھ دیاں تے پھر تھوڑا جا اے ترے شابان اور چار شابان وقت ہے تھے میرا پورا ہو چکے دین دیو اجازت میں پڑھا جلدی جلدی علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی 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 دل میں حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی اصل میں نہجل بلاغا ہے علی کی بیٹی بھائی کیا بات ہے ہاں تچا حیدری جرت نل بولو حیدری اجے نندر دا ٹائم نہیں جاکے بولو حیدری سلامت راو بھائی اصل میں نہجل بلاغا ہے علی کی بیٹی قائم دی موجودگی دواستہ ہی میرے ایک ایک لفظ نو وصول کریں تے جتنا میرا حق سمجھے اتنی داد اتنی دعا ہوئے تشریدی کردہ کون امینہ امامت کون مادر اونو محمد مروک میرے پاس ابھی کہا بھائی مگال کر پیاداں ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شاوان ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شاوان تین شاوان کی تردید ہے پہلی شاوان اید ہے پہلی شاوان ساری ایدوں کے لیے اید ہے پہلی شاوان ارش سے بڑھ کے بلایت کی شفیرہ آئی ہے لیلت القدر کے گھر اید قدیرہ آئی ہے کوئی بیٹھ ہے جڑا ایسی گلت بھی بولے بھائی اللہ صحیح دے بھی ایداری نا بھائی جورت نا بولو ایداری نعرہ لانے تے ساریاں لانے نہیں تے کمزور نعرے تے بغیری سنو رازیاں ایداری آؤ شیعہ قوم دا بچہ بھی جان دا بی بی جڑا دربار یزید اچ خطبہ دیتا میں سمجھ سا میں گھر مہراج آیا ہی نہیں اگر ایڈ تاریخ دان شہرچ ایڈ دلیر شہرچ لفظ دی قیمت نہ ملے میرے پاس ابھی کیا میں پیادا پل میں ساکت بھر دربار کی حل چل کر دی پل میں ساکت بھر دربار کی حل چل کر دی وقت پر وقت کی دہلیز مکفل کر دی جنہوں مکفل نہ نہیں بتا اس داد قدم دے رہی ہے ایک ہی بات میں یوں بات مکمل کر دی دن کا مفضل کیا رات موتر کر دی خوف میں ڈوبے ہوئے دل بھی اُبھرنے نہ دیے سانس بھی روک لیے لوگ بھی مرنے نہ دیے مہربانی مہربانی بہت مہربانی ہاتھ چکرو حیدری سلامت رو بھائی بہت مہربانی خوف میں ڈوبے ہوئے دل بھی اُبھرنے نہ دیے سانس بھی روک لیے لوگ بھی مرنے نہ دیے اچھا جس بننے نو یادے خطبے دے لفظ یادنے بی بی کی فرمایا دربارچ بہت مہربانی کی فرمایا بی بی اُس کت ایدہ سرور لوو میرے وست چوے تمیتک سلام کرا میں پیادا تُو نے اُس کت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش اچھا بھائی لفظانہ بھی مقدر تے میرا بھی مقدر میں پیادا تُو نے اُس کت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش تُو نے اُس کت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش صرف آدھا ہی نہیں ہو گیا کوفا خاموش صرف آدھا ہی نہیں ہو گیا کوفا خاموش صرف کوفا ہی نہیں ہو گئی دنیا خاموش صرف دنیا ہی نہیں عرشِ قداتا خاموش ایسا لہجے کا اثر تھا کہ زمانہ چھپ تھا تیری تعظیم میں خود تیرا گھرانہ چھپ تھا صرف آدھا خاموش صرف آدھا خاموش صرف آدھا خاموش شاہر دنائن نسیم زفر انڈیا لکھنو کوئی سید اٹھے کوئی ماتمی اٹھے کائنات میرے ہاتھ رکھے میں شیر توار دے واں دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پر درے سیدہ بھی ہے کعبہ بھی ہے زمین پر درے دو شیر میں اور پڑھاں ہر طرف نور ہے مومنوں تین شابان کی رات ہے ہر طرف نور ہے مومنوں تین شابان کی رات ہے ہر طرف نور ہے مومنوں تین شابان کی رات ہے ہر طرف نور ہے مومنوں تین شابان کی رات ہے ہر طرف نور ہے مومنوں تین شابان کی رات ہے آج پہلی دفعہ فرش پہ پنج تل کی ملاقات ہے کیریجشن چاہیو یار ہچاؤ حیدری پچھا بولو حیدری مسکرا کے بولو حیدری سلامت رہو سلامت رہو تین شابان آقا حسین علیہ السلام دنیا تے ظاہر ہوئے ختمی مرتبت نے حسین نوہتھا دے چایا رخصارہ تے بوسا دے کے متھے تے بوسا دے کے اللہ دی کلی رحمت گل کریا دن دیکھ کر سئی سیدہ کا پچھے مرتبہ نے کہا جھوم محمد تو میں بھی مگئے اس محمد کی کیا بات ہے ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدر بولو حیدر 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 سلامت رہو سلامت رہو بہت مہربانی ادھورا نارا چنگا نہیں لگنا روڑ تجشن اچھا بولو حیدری مجمع نہیں قوم بولے حیدری حیدری سلامت رہو بھائی پھر حسین مولا دن نزول ہویا تے ہویا کیا کیا قبر ہے یہ کتنا حسین دیکھ کر اس حسین کی جبی کیا قبر ہے یہ کتنا حسین دیکھ کر اس حسین کی جبی جو خدا بولتا ہی نہیں اس کے ہوتوں پہ سلوات ہے بولو سلامت رہو سلامت رہو اتنا ہی میں پڑھنا آئی مجلس ہوئے جشن ہوئے دن دے ٹائم ہوئے رات دے ٹائم ہوئے کپڑے کالے ہوئے یرنگین ہوئے دعا ہون دی یہ نا بولو یار دعا منگنے آنا اے ہونے ہی کسی آکھنے مولا تینو اپنے پتر دی آمد دا واسطہ ہے نوے مارڈل دی گھڑی دے کسی آکھنے مولا فلان فلان جگہ تے رقب ہے میں نے نال لگ دے ہو دے کسی آکھنے ازار دولت انجھے کہا لے نا لیکن میں حسین دا مدہ ہون دی حیثیت نال اپنی قوم نو نا رلا کے خوشیہ لی رات جیڑی دعا میں منگنیے دلال آمینہ کی میں پیادا جشن ہم نے کیا ہے بپا اس عمل کا ہمیں دے سلا جشن ہم نے کیا ہے بپا اس عمل کا ہمیں دے سلا جشن شہبیر میں باروا رخ دکھائے تو پھر بات ہے بھائی ہے جیڑے فرنٹ آلے بندے ہو تو سنا رہے تھا جواب کیوں نہیں دے رہے اللہ نے دلال دیتے ایک آیا تین نو تے دو جا آیا چار نو راضی رہنا جی راضی رہنا اتنا ہی پڑھنا آئی ہے ناو کریے جناب میرے پاس سے بھی کیا ہے ہو یا کیا ایک آیا تین نو تے دو جا آیا اچھا جڑے اجے بھی ہن کر کے بھیکرن بھلا نہیں اس تو بات کی کرنا ہے میں اردو کا سیدھا پڑھے ہے ہن پنجابی اس تو بات یا علی مدد اگر مو چنگا بڑھا ہوتے میں پڑھا نہیں تے ایتھے چھوڑ دے وہاں ایک آیا تین نو تے دو جا آیا چار نو گل کڑی پیادا ایک دے وجود وچ اللہ کو دراندھائے مو ملازے دی داد کوئی داد نہیں ہے ویسے دھکے دی دادنوں میں داد نہیں سمجھ دا ایک آیا تین نو تے دو جا آیا چار نو مذکرا کے لیکو گل مکمل کرا ایک دے وجود وچ اللہ کو دراندھائے ایک دے وجود وچ اللہ کو دراندھائے دو جے دا علم میں ساڑے دکھڑے میں ٹاندھائے دو ماں گولو مانگے کے جہان سا رکھاندھائے جھگتے بچایا جنہ اللہ دے بکارنوں ایک آیا تین نو تے دو جہان آیا چار نو بھائی کیا بات ہے ہاتھ اچھا کرو حیدری حوصلے نال میں لفظہ کھڑے تے چہرے اندھی زیارت کرنی ہے پہلا جہ دو آیا نبی ہاتھا اٹھے چاہی آئے سلامت رہو سلامت رہو جنل دیتے ذا کریدہ جوڑ نہیں لیکن میرا دلے بانی نیرازی ہوئے تو سیدھی رازی ہوئے اگلی ناو کریوی ہو جائے میں گالکڑی پی آنا پہلا جہ دو آیا نبی ہاتھا اٹھے چاہی آئے پہلا جہ دو آیا نبی ہاتھا اٹھے چاہی آئے دو جہ دو آیا جھولا حسن جھولا آئے دو جہ دو آیا جھولا حسن جھولا آئے دو مدے دہور اٹھے علی فرمای آئے جنہ اچھا کے کیتا میری دستان نو کہ آیا تین نو سے دھو جا آیا چار نو موسیقی موسیقی امام حسین تو ان وستہ رکھے تو ہاں دی نسل دی خیر ہووے اے ذکر صدا تو ان نصیب رہوے موسیقی گال سنو شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے زندہ بندہ کام بڑھ کے حد شاکبال لبیک یا حسین حکم نتا نے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو اگلا شہر نہ پڑھ دے ماں پھر امام حسین وزدہ رکھے میں پیادا فاطمہ دا چین پہلا سوڑا تھا حسین دو جا مالا غازی جیڑا چین دا بھی چین دو جا مالا غازی جیڑا چین دا بھی چین پہلا خود دین دو جا دین اُد دین بھی بھی جیڑا تو فید تے ہے در قرار نور ایک آیا تین نوٹ دو جا آیا چار نور سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو دیکھو میں نے حکمیں چھوٹے بچیاں تو لے کے نوجوانوں تو لے کے بزرگاں تک کہ ایک شیئر سناوی لازمی ہے اب بھی یاد سب کو شجاعتِ حیدر کہ ذلفکار سے نیزے سے تیر سے مارے اے علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے غدیر سے مارے پہلا اور آخری حاج ختمی مرتبت دی واپسی مقام خم غدیر پالانے اندھا ممبر نوے نکور حاجی اے مذکراؤ اے اتو شابان اتو گل غدیر دی اللہ دی کلی رحمت ویر دی ولایت دا کیتا اعلان سلمان اپنے پیر علی دی ولایت دا اعلان سن کے بابا جی غدیر علی میدان اچھ بھج پیا جڑی گال سلمان کیتی ایک شیئر سنانا یہ وہی ہاتھ ہے 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 اسے سورج کو جس نے اگایا یہ وہی ہاتھ ہے غدیری چیرہ بڑھا کے طاقت صرف کر کے پتہ لیں گے علیہ والے بیٹھن بولو حیدر 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 سلامت رہو سلامت رہو جڑے بندے نارچ کجوسی پہ کر دیو بندے میں تاڑ بیٹھے میرے پاس بیکنا یہ وہی ہاتھ ہے ریپیٹیشن ردیفے آؤ علیہ السلام نے ولایت دنور تیری پہ شانی تے چمر کا ماردہ اویہ کے میں سلام کراؤ تے باقیوں جو زمانے میں ادس نہ چانا تم بغز کے زینے سے اتھر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے اویہ کتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ اے بغز علی سے تو مار کیوں نہیں جاتے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو تم بغز کے زینے سے اتھر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے اویہ کتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ اے بغز علی سے تو مار کیوں نہیں جاتے زندگی اووی زندگی اووی یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے بندہ نہیں علی دا عشق بولے تمہتن سلام کرا یہ وہی ہاتھ ہے ریپیٹیشن ردیف خوشو سلامت رہو اصرہ کے راز کھول کے اور مصطفیٰ سے بول کے پردے میں رہتے ہوئے جس نے پردہ اٹھایا یہ وہی ہاتھ ہے ملکبالالی لال کالندر ملکبم موسیقی